مسلم رہنماوں کی بارد اب خواب پنچات بھی لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کی مخالفت کر رہی ہے نئے قانون کے خلاف ہریانہ میں وہ خواب پنچات کی ایک تجویز پاس کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے لڑکی کے والدین پر ہی چھوڑ دینے چاہیے کیونکہ ایک اٹھانا سال کی لڑکی کو تین سال تک گھر میں پالن آسان نہیں ہوتا لیکن سرکار ہر معاملے میں دراندازی کرتی ہے حالکہ کچھ لوگ کورٹ میریج کے لیے کوئی بھی عمر تیہ کرنے کی بات نہیں ہے بتا دے کہ حکومت کے فیصلے پر سب سے پہلے مسلم مذہبی رہنماوں نے سوال اٹھایا تھا جس پر جم کر سیاست ہوئی تھی اس وقت ہم ہریانہ کے بیوانی میں ہیں بیوانی میں خواب پنچات بلائی گئی ہے عمر 19 سے 21 سادی کا خر کیا جانے کے فیصلے کو جھے کریں بیوانی میں خواب پنچات بلائی ہے ہمارا ساں درسنگ سانگوان ہے سچی وہیں سانگوان خواب کے ان سے بات کرتے ہیں سانگوان صاحب خواب بلانے کا مقصد کیا ہے دیکھئے آج ہمارے دو جنوری نئے سال پر سانگوان خواب ایک کوئی ساماجک پنچات بلائی ہے کہا یہ جانا کہ جو لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھائی گئی 19 سے 21 اس کو لے کر آپ لوگ نے بیٹھے بلائی ہے ہاں اس کے لیے بھی ہے وہ بودہ بھی ہمارے اسی میں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ 21 سال کی عمر تو ٹھیک ہے ہم ٹھیک مان لے گے لیکن 18 سال کے بعد ماتا پتا کو ماتا پتا کو ان کی اچھا ہونی چاہیے کہ بھی لڑکی 18 سال کی مطلب پڑھائی میں کمجور ہے ساتھی کرنی ہے تو اس کو ماباپ کو اس کی پرمیسن چاہیے ماباپ کی اچھا کے انشار ساتھی ہونی چاہیے اور بسے اگر کورٹ مہریج وغیرہ کرتے ہیں تو 21 سالوں لے کیا سوچتے ہیں محلائیں کیا سوچتے ہیں یہ جو عمر بڑھائی گئی ہے ساتھی کے عمر یہ صحیح ہے یا گلت ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ گلت ہے جی کیونکہ گریب ایسے پریوار ہے جو اپنی 18 سال سے اوپر ہو کے جو بچی ہوتی ہے ان کو پڑھانے میں ایسمرت ہوتے ہیں لیکن جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں وہ تو 25 سال سے پہلے کے لیے بڑا مسکل ہو جاتا ہے کس سال کا ڈالچکے لیے آپ لوگ کیا چاہیں گے خواب میں کیا فیصلہ ہوگی ہم تو یہی چاہتے ہیں پہلے جو عمر تھی وہ ٹھیک تھی آپ پڑھتی ہیں اور آپ پڑھے لکھی بھی ہیں دونوں چیز چرچہ ہو رہی ہے جو پڑھے لکھی ہیں نڑکیاں ان کے دیر سے شادی اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو گریب پریوار ہے جس میں دکت ہوتی اس میں زیادہ دکت ہوتی مباہ کرخیجتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ یہ کرتی کیا ہیں میں سیل سٹڈی کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو سرکار اس عمر کو 18 سے 21 کرنا چاہتے ہو بلکل صحیح ہے شادی اور یہ سب گھر پریوار سر ایک عمر کے بعد ہر کسی کو کرنا ہی پڑتا ہے وہ ایک ہمارا فیز ہے جو ہمیں جینا ہی پڑے گا پر یہ جو تین سال کے ایک آزادی مل رہی ہے کہ 18 سے 21 ہو جائے گی تو اس تین سال میں کہیں نہ کہیں ان کو ایک وقت ملے گا کہ وہ زیادہ پڑھ سکے اپنے آپ کو شکشم بنا سکے کس سال جو سادی کے عمر کی گئی ہے لڑکیوں کی اس پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے اس پر تو ویسے تو ٹھیک ہے سر 21 ٹھیک ہے اس میں مہچور ہو جاتی ہے لڑکی لیکن وہ میڈے والی بات ہے جو غریب پریوار ہیں اس میں بڑی سمجھے آتی ہے بڑی مشکل سے 18 سال پورے کر پاتے ہیں وہ اور 21 ہو جائے گی تو ان کو اور دکھت ہوگی میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کی میڈم نے بھی بتایا جو بلکل غریب سے غریب لوگ بیچارے وہ کیا کریں گے اگر 21 سال کی کر دیتے ہیں ویسے 18 یہ صحیح ہے میرے ہی سکھیال سے تو ویسے اگر جو لڑکیاں پڑتی ہے وہ پڑھیں گی اور چاہیے 18 سال کی ہو جائے 25 کی ہو جائے کتنی وہ پڑھیں گی لیکن جو غریب ہے بلکل غریب ہے وہ کیا کریں گے ماں باپ ان کے 21 سال جو سادھی کے عمر کی گئی ہے لڑکیوں کے اس کو لے کر کیا سوچتے ہیں یہ بلکل غلط کیا ہے فہیسلا اب یہ غریب مادمیوں کے بڑھوں کے پینشن توڑ دی کس نے کہایا تھا کس نے پوچھا تھا اس نے آپ کو کیا لگتا ہے یہ فہیسلا صحیح ہے غلط ہے بلکل غلط ہے جی جو لڑکی میچور ہے پڑھنا چاہتی ہو تو اپنے آپ ہی جو 22-25 سال کی ہو جاتی سادھی کر دی ہے لیکن غریب آدمی کے لیے 18 سے 21 کرنا تین سال بڑے مشکل سے ویسے اس کو 12 سال ہی بڑا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جاتا غلط کریا جی یہ ایک رائے ہے جو یہاں پہلائے ہیں چاہے جو پروس ہے ان سب سے ہم نے بات کر کر نکالا ہے ربیتر پارٹی زی میڈیا حریانہ